السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا دوست شہداد امت آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کا جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے سبر سبر انسان کی زندگی میں کہتے ہیں جس کی زندگی میں سبر آ گیا اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آ گئی اس کی زندگی کے اندر سکون آ گیا آج کے لملک سب سے زیادہ پریشانی کی جو وجہ اور جو مجھے لگتی ہے کہ ہماری جو آج کل کی جنریشن یم جنریشن خاص طور پر بڑی پریشان ہے اور ان کو پرابلمز کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سبر ختم ہو گیا برداشت ختم ہو گیا جب آپ لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر نہ سبر ہو نہ برداشت ہو زیادہ سی باتیں وہاں پر پھر بے سکونی کی کیفیت آتی ہیں اچھا اگر آپ مثال کی طرف بینک پر کھڑے میں پیسے نکالنے کے لئے ایک لائن لگی ہوئی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی میں جلدی کروں میں جلدی کروں میں لائن توڑ کے آگے جاؤں پیسہ نکالوں اچھا اسی طرح اگر آپ ہسپیٹل میں کھڑے ہوئے ہیں بازار میں کھڑے ہوئے ہیں ہر بندہ جو ہے نا اس کو جلدی لگی ہوئے سبر نہیں ہے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے تو یہ سبر جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی مشکلات اور پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے خواتینوں ذرات اگر ہم سبر لے آتے ہیں اپنے زندگی میں تو ہماری زندگی کی آتی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اب سبر کے ساتھ سبر کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگیوں میں حسد بھی ہے یار اس بندے کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے بندے کے پاس بائیک ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے جب سبر انسان کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یا رہی ایک پروسس ہے اور اس پروسس کے تحت میرے کو سب کچھ ملے گا اگر میں آج افرٹ کروں گا تو میرے کو جو ہے نا گاڑی بھی ملے گی میرے کو بائی بھی ملے گی میرے کو جو ہے نا ہر چیز ملے گی ایک پروسس سے ہم جو ہے وہ پروسس کو توڑ کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور سبر کا جو دامن ہوتا ہے اس کا ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر سے سکون اور پیران ختم ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اندر صبر کیسے لیا سکتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھئی ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر آدھا شکر جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر آدھا کریں جو نہیں ملا ہوا اس پہ صبر کریں تو اللہ پاک آپ کو دے گا آپ یہ سوچا کریں ہمیشہ اپنے سے کم تر بندے کو آپ زندگی میں فولو کیا کریں اس کو دیکھا کریں گیار وہ بندہ جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے کتنے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا میں کتنے لوگوں سے آگیا ہوں میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں ہمیشہ اپنے سے نوچے آپ اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے بچائرے صحیحت نہیں ہیں ہسپتالوں میں پڑھے بیمار پڑھے میں آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو صحیحت دیئے تندرستی دیئے خوبصورت جسم دیا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں ناک کان سب کچھ پورے ہیں بہت سارے لوگ جن کے ہاتھ نہیں ہیں جن کے کان نہیں ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں تو ہم لوگ یہ کیسے معاشرے میں لے رہے چاہاں پر بدقسمتی سے نیگٹیویٹی کو برائی چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اچھی چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے تو میری آپ لوگ سب جوانوں سے اور خاص طور پر یونیورسٹی کے اندر جو ایک بے یقینی کی قیفیت اس وقت پھیل گئی ہے اور اندروسٹی کے اندر لوگ جو ہیں ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا پریشان لگا پڑا ہے اور ہماری اندروسٹی بھی کوئی اتنا خاص ان کو پروموٹ نہیں کر دی تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے نوجوانوں سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سبر قداما ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زندگی میں بتمیزی بھی کرتا ہے تو سبر کریں کوئی آپ کو دل دکھاتا ہے اس پر بھی سبر کریں کوئی آپ کی دل آزاری کرتا ہے اس پر سبر کریں کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا بدسلو کی غیر اخلاقی بات کرتا ہے اس پر بھی سبر کریں جب آپ کی زندگی کے اندر سبر آ جائے گا تو آپ کے اندر لیڈرشپ پوالیٹی آ جائیں گے ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کوگرم ایک نظر غور کریں تو ان کی زندگی میں کتنا سبر تھا انہوں نے ہمیشہ سبر کی دعوت دی سبر کا کافروں نے ان کے اوپر کتنے ظلم و ستم کیے لیکن انہوں نے پھر بھی سبر کا دامر ہاتھ سے نہیں جانے نہیں ہے تو سبر ہماری زندگی کے اندر جب بھی آ جائے گا تو لوگ ہماری زندگی تو جب ہمارے نبی نے زندگی کے اندر سبر کی تعلیم دے دی اور سبر کی وجہ سے کتنے کافر مسلمان ہو گئے تھے تو سبر ایک جو ہے وہ آپ نے بھی سنا ہو کہ عورت جو ہے وہ کچھ را پھکا تھی ہمارے رسول کی اوپر تو پھر کیا ہوا ہمارے رسول نے جا وہ ان کو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تو بیماری کی دوران پھر انہوں نے کیا کیا کہ آہ دیکھا کہ آج وہ عورت کچھ را نہیں پھے گا تو پوچھا دیکھا دو بیمار تھی اس کی جگہ آیادت کی جب اس کی آیادت کی تو پتہ لگا وہ بیمار ہے وہ اس نے دیکھا اس عورت نے جیس ہمارے رسول کو اس نے گولا میں آپ پہ روز کچھ را پھکتی تھی اور آج آپ میری آیدت کرنے آئے تو وہ اس حسن اخلاق سے مسلمان ہو گئی تو میرے بھائیوں دوست بزرگو کہنے کے جو مقصد ہے انسان جو ہے وہ بڑا ایک ناشکرہ ہے اور انسان کو ہم جیسے لوگوں کو ناشکرے لوگوں کو اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی جو زندگی ہے اس کو سبر سے گزاریں شکر سے گزاریں آپ لوگ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں آپ لوگوں کے اندر بہت ساری صلاحیت ہیں بہت ساری وہ فکر اور سوچ کا آپ کے اندر جسپہ ہے تو میں امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگی اور سبر کی جو میری بات ہے کہ زندگی کے اندر سبر کو لے کر آنا ہے جا وہ کسی بھی شعبے میں ہو تو آپ کو کامیابی یقیناً آپ کی حامی اور ناصر ہوگی تو اس چینل پر اگر نہ ہے تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں اور میرے واسطے دعا کیجئے گا انشاءاللہ پروسکو ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ